پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتایا کہ سورت کا یہ نام ہے لہٰذا وہ نام لکھوا دیا جاتا تو اس کو توقیف ہی کہتے ہیں اور جو سورت کس مقام پر رکھی گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے بتائی کہ پہلے ودعا کو رکھو اس کے بعد سورت انشرا کو رکھو یہ بھی توقیف ہی ہے یعنی وہی کے ذریعے سے تو سورت ودعا اور اس کے بعد سوئے علم نشرا تو علم نشرا جو اس کا نام انشرا کیوں رکھا اس لئے کہ سور پہلا جو لفظ ہے وہی علم نشرا ہے تو لفظی اعتبار سے چونکہ انشرا اس کے اندر موجود تھا اس نے سور کا نام علم نشرا یا سور انشرا رکھ دیا گیا اور مانوی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر انعامات مانویہ کا ذکر ہے یعنی باطنی انعامات کا ذکر ہے اور باطنی انعامات میں تھے شرع صدر یعنی سینے کا کھل جانا کشادہ ہونا تو شرع صدر کا انعام ذکر کیا اور شرع صدر کا وہ انعام ہے کہ اس کے اوپر اب کوئی دوسرا انعام نہیں ہے یہ شرع صدر اتنا بڑا انعام ہے کیونکہ شرع صدر اس کو کہتے ہیں اور یہ وہ شرع صدر ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مان کے لیا تھا کہ ربی شرع لی صدری اے بے رب مجھے شرع صدر عطا فرما تو وہاں اب کلیم اللہ نے مان کے لیا یا مصطفیٰ کو بغیر مانگے عطا کر دیا گیا آپ کو بغیر مانگی یہ جو ہے شرع صدر عطا کیا گیا اور شرع صدر جو ہے گویا کہ مادی اور مانوی نعمتوں میں سب سے بلند نعمت ہے کہ جب شرع صدر نصیب ہو جاتا ہے اور وہ شرع صدر اسلام کا شرع صدر اور دین حقیقت حقیقی کا کر شرع صدر کہ اب اس کے بعد یہ کوئی اور انعام نہیں ہے چونکہ ان تینوں انعاموں میں سب سے اونچا انعام شرع صدر کا تھا زیادہ اس مانوی نویت کو سامنے رکھتے ہوئی صدر کا نام صدر علم نشنا رکھ دیا گیا یہ اس کی وجہ تصمیع ہے